اچھا ایک ہی دن پہلا روزہ انہیں جا رہا ہے اس بار پورے ملک میں ایت ایک دن ہوگی روزہ ایک دن ہوگا یہ تو دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ یہ تو قوم نے پیسلہ کرنا ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی کے اوپر الائے کرنا ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ مولانا صاحبان پہ کرنا ہے مولانا صاحبان تو نماز کے اوپر جو ہے وہ ایک وقت کے اوپر اور نہیں آتے ایک امام کے پیچھے نہیں آتے تو انہوں نے باقی کی چیزوں کے اوپر تو بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی کنسنسز کریئٹ کرسکیں بارال اگر آپ نے ایک اید کرنی ہے آپ کو سائنس اور ٹکنالوجی پہ بھروسہ کرنا پڑے گا نہیں کرنی تو آپ کی مرضی ہے کلیج لاس میں آپ جا رہے ہیں ظاہر ہے تو آپ سجیشنز دیں گے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو ہم نے بلایا ہے دونوں سینٹ کی ریلیجر فیس کمیٹی کو نیشنل اسمبلی کو اور جو اپنا وزراء صاحبان ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے ہم صرف ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند تکنالوجی سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہم سات جگہ کے اوپر دیکھئے ہمارے لیے جو بنیادی بات کیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سرحد ہمارے لیے مقدس ہے ان سرحدوں کے اندر جب چاند نظر آتا ہے سرحد کے اندر چاند نظر سے نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا اگر یہ افغانستان میں ایران میں سعودی ریبیا میں ملیشیا میں وہ ہمارا کنسر نہیں ہے آپ سرحد کے اندر نظر آئے گا ہم کہیں گے چاند اور سات جگہ کے اوپر ہم مونٹر کر رہے ہیں چاند کو جو پاکستان کی جو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں جو دن سعودی عرب میں روزہ ہوگا دن بعد ہمارے ہاں ہوگا ہم دیکھتے آ رہے ہیں سعودی عرب میں ہی دھوگی ایک دن بعد ہمارے ہاں ہی دھوگی ہمیں تو بچپن سے یہی دیکھا ہے یہی سنا ہے اور یہی دیکھنا ہے وہ تو ہاں بیسی کے لئے دیکھو نا وہ تو تکے کی بات ہے نا تکے ہے نا کہ لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو نازے ہم تو جو کلینڈر ہے جو ہم نے دیا ہے وہ سائنٹیفک پارمولا کی اوپر مبنی ہے وہ اکل کے اوپر مبنی ہے اور فیوچر کی اوپر مبنی ہے مرانا پوپلزی صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ آئیے صرف دیکھ لیجئے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اتنی سرٹینٹی سے کہ چوبیس اپریل کو چاند نظر آ جائے گا پچیس کو پہلا روزہ ہوگا ہم کہہ کیوں رہے ہیں آپ آئیے پہلے نظام دیکھئے نہیں پسند آئے گا تو پھر ظاہر ہے کوئی جبر تھوڑا ہی ہے یہ زبردستی تو نہیں کروایا جا سکتی ہے وہ تو اپنی مرضی ہے جس نے کرنی ہے کرے گا جس نے نہیں کرنی نہیں کرے گا فواد یہ عورت مارچ میں ہونا چاہیے جو اتنی ایک کانٹروورسی شروع ہو گئی ہے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے جس طرح کی آزادی لینے کی بات کی جاتی ہے پھر جو عورت پر کرٹیسزم ہوتا ہے ان ریٹرن آپ کیا کہتے ہیں عورت مارچ ہونا چاہیے جس طرح سے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ خادم رجوی صاحب اور مولانا عزیز صاحب اور فلانے صاحب اور فلانا اگر قتلوں کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں کسی کو مارنے مروانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کو جو ہے وہ پیس فلی اپنا پوائنٹ آف یو دینا چاہتا ہے آپ اس سے ایگری ہوں نہیں ایگری ہوں بہت ساری باتوں سے میں ایگری نہیں ہوں گا پھر جو ہر اتنی ہے ایسی ایکسٹریم یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا سوسائیٹی کے اندر یہی ایک سوسائیٹی کی خوبصورتی ہوتی ہے کبھی بھی آپ سمجھئے کہ ایک جو ایک سوسائیٹی جس میں ڈائیورسٹی نہ ہو جس میں تنوہ نہ ہو مختلف سوچے نہ ہو وہ آگے جاتی نہیں ہے لیکن جو زبان استعمال کرنی کی بھی ہوتی ہے پلیک آر اور جو زبان استعمال کی جاتی ہے جو نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یقین قابل اعتراض ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ زبردستی نہیں کر رہے کسی کو پتھر نہیں مار رہے سوٹا نہیں مار رہے اپنا ویپن کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے سہی اچھا جاتی کے مجرمان کو سریاں پھانسی کیوں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت لکھا جا چکا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سوسائیٹی جو ہے ہماری جو بھی انسان وہ کمپیٹیبل ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے میں تو یہ پہلی بات تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم پریونشن کے اوپر تو یہاں بات ہی کوئی نہیں کر رہا پاکستان میں مجھے اب بتائیے کہ سب سے زیادہ جو شکایات آئی ہیں بچوں کی وہ اپنے جو مذہبی ادارے ہیں ان سے آئی ہیں ایک بھی مذہبی جماعت نے اپنی انٹرسپیکشن نہیں کیا جب یہ چرچ میں معاملہ آیا تھا جب یہ سب سے پہلے یورپ کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ چرچ میں آیا تھا ویٹیکن نے اس کے اوپر نوٹس دیا تمام توجہ دی انہوں نے اس معاملے کے اوپر کی جائے ہمارے ہاں کوئی اس پریونشن کے اوپر بات ہی نہیں کرتا ہر بندہ سمجھتا ہے کہ پھانسی لگا دیں گے باہر تو یہ جاتیاں رک جائیں گے یہ زینب کے کیس میں انہوں نے کہا پھانسی لگا دیں گے رک جائے گا چودہ دن کے اندر پھانسی لگ گئی اس کے بعد کیسز بڑھ گئے سرے آم پھانسی اب آپ مجھے بتائیں سرے آم پھانسی نہیں سرے آم پھانسی کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور کے اوپر جو سعودی عربیہ ہے وہاں پہ منشاعت کے کیسز میں سرے آم پھانسی لگتی ہے دوہزار چودہ میں سب سے زیادہ پھانسیاں لگیں دوہزار پندرہ میں کیسز بڑھ گئے اسی طرح تین ملک جو ہیں وہ سب سے زیادہ پھانسیاں لگاتے ہیں آپ کو دنیا میں میں آپ کو بتا دوں چائنہ ایران اور پاکستان اور پاکستان میں جو ڈیتھ رو کے اوپر لوگ ہیں وہ ایران اور چین سے بھی زیادہ ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ ایک جو ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ پھانسی لگنے سے یا سرے آم پھانسی لگنے سے پتہ نہیں کیا جو ہے وہ ہر چیز رک جائے گی ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے رکے گا ایوڈنس کی اوپر دیکھتا ہے پھر رک بھی تو ویسے بھی تو نہیں رک رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون زیادتی ہوتی کس کے ساتھ ہے غریب ترین بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اور جو ان بچوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کو آپ سمجھئے کہ اس طرح کی کیر نہیں ملتی جو باقی جو بچے جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں